بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے ریل ٹائم سکیجلنگ کے اوپر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں تانکہ آپ لیٹس ویڈیوز دیکھ سکیں ریل ٹائم سکیجلنگ پالیسیز ہمارے پاس موجود ہیں ان پالیسیز کو دو ٹائپس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے کیونکہ میں معلوم ہے کہ ریل ٹائم سکیجلنگ کی دو ٹائپس ہیں ہارڈ ریل ٹائم سکیجلنگ اور سوفٹ ریل ٹائم سکیجلنگ اور ہم جانتے ہیں کہ ہارڈ ریل ٹائم سکیجلنگ کے اندر ڈیڈلائن جو ہے وہ ٹولیربل نہیں ہے اگر ڈیڈلائن میس ہوئی تو سسٹم یوزلس ہے اور کین ریزلٹ ان کتسٹروفی کتسٹروفی ریزلٹ ہو سکتے ہیں خطرناگ نتائج ہو سکتے ہیں اگر ہارڈ ریل ٹائم سسٹم اپنی ڈیڈلائن کو میٹ نہیں کرتا سوفٹ ریل ٹائم سسٹم میں تھوڑی بہت گنجائش ہوتی ہے ڈیڈلائن کو میس کرنے کی اگر ڈیڈلائن میس بھی ہو جائے تو اٹس ٹولیربل تو اسی حساب سے ریل ٹائم سکیجلنگ کی بھی دو پالیسیز ہیں سوفٹ ریل ٹائم سسٹم کے لئے بھی لیکن کیونکہ ہارڈ ریل ٹائم سسٹم میں ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں رن ٹائم سکیجلنگ اور پری رن ٹائم سکیجلنگ تو رن ٹائم سکیجلنگ کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ سسٹم رن ٹائم ہے یعنی سسٹم ایکزیکیوٹ ہو رہا ہے اس وقت الگریدم یہ ڈیسائیٹ کرے کہ ہمارے پاس سکیجلنگ کیسی ہونی چاہیے یعنی کون سی تاس پہلے چلے گی کون سی تاس جو ہے اس کے بعد چلے گی پری رن ٹائم سکیجلنگ کا مطلب ہے کہ رن ٹائم سے پہلے سکیجلنگ ہو یعنی کہ جس وقت ابھی سسٹم سٹارٹ نہیں ہوا تو اس وقت پروگرامر یہ ڈیسائیٹ کر لے کہ کون سی جوب میں پہلے چلنا ہے اور کون سی میں پہلے چلنا ہے فار ایکزامپل پری رن ٹائم سکیجلنگ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروگرامر نے پہلے سے ڈیسائیٹ کیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے ٹاسک اے چلے گی چاہیے وہ سسٹم میں پہلے آ رہی ہے بعد میں آ رہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں کرتا اور اسی طرح اس کے بعد نمبر سیکنڈ پہ ٹاسک بھی چلے گی اور نمبر تھرڈ پہ ٹاسک سی چلے گی ان دس ایکزامپل ہمیں ٹائم بھی نظر آ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس ٹاسک کو کتنا ٹائم دے سکتے ہیں اور تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ ٹاسک کتنی دفعہ اکر ہوگی ٹونٹی میلی سیکنڈ کے اندر تو یہاں پہ ٹاسک اے کو زیادہ زیادہ ون میلی سیکنڈ کا ٹائم ملا ہوا ہے ٹاسک بی سیون اور ٹاسک سی جو ہے ٹھری ٹاسک بی نے کام سٹارٹ کیا اس نے بھی اپنے چار میلی سیکنڈ پورے کیا اس کے بعد ٹاسک اے کا نمبر آ گیا ٹاسک اے ون میلی سیکنڈ زیادہ زیادہ چل سکتی ہے تو اس وجہ سے ٹاسک اے نے اپنا کام کمپلیٹ کیا اس کے بعد ٹاسک سی کو نمبر مل گیا اور ٹاسک سی کو بھی اگن چار میلی سیکنڈ ملے ہیں لیکن یہ زیادہ زیادہ تین میلی سیکنڈ اس نے ایگزیکیشن کی ہے اور ون میلی سیکنڈ جو ہے وہ سسٹم کا ٹائم زائع ہوا ہے آئیڈل رہا ہے سسٹم اس کے بعد ٹاسک اے کا نمبر پھر آ گیا ٹاسک اے نے پھر ون میلی سیکنڈ سے زیادہ وہ نہیں چل سکتی اور اس کے بعد جو ہے ٹاسک بھی کی باری آئی لیکن بھی اپنے چار سیکنڈ پورے کر چکا ہے تو اس کے تین سیکنڈ باقی ہیں تین سیکنڈ اس نے پورے کیے اور پھر ایک میلی سیکنڈ کا ٹائم ہے سسٹم کا زائع ہوا پھر ٹاسک اے کی باری آئی and so on so forth تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹاسک سے پری رن ٹائم ان کی سکیجلنگ ہوئی ہے پہلے سے ڈیفائن ہے کہ ہر ٹاسک نے کتنا کتنا چلنا ہے زیادہ زیادہ اور ان کا کیا آرڈر ہوگا یہ چیز سسٹم کے سٹارٹ ہونے سے پہلے رن ٹائم سے پہلے ہی ڈیسائیڈ کی گئی ہے سیکنڈ نمبر میں ہمارا بس رن ٹائم سکیجلنگ آتی ہے یعنی ہم سکیجلنگ کر رہے ہیں جس وقت سسٹم چل رہا ہے اس کی فردر پھر دو ٹائپس ہیں ایک ہے فکس پریورٹی رن ٹائم سکیجلنگ اور دوسری ہے ڈینامک پریورٹی رن ٹائم سکیجلنگ فکس پریورٹی رن ٹائم سکیجلنگ کے اندر ہر ایک ٹاسک کی ایک پریورٹی ہوگی جو فکس ہوگی وہ سٹیٹک ہوگی وہ پریورٹی چیج نہیں ہو سکتے جس ٹاسک کی بھائی پریورٹی ہوگی اس حساب سے اس کی ایکزیکیجن دی جائے گی یہ پریورٹی ٹاسک کی ٹائم پورل ریکوائرمنٹس یعنی کہ ٹائمینگ ریکوائرمنٹس کی بیس پر نکالی جاتی ہے ایکزامپل ہے ریٹ مونوٹانک الگوریم وائیڈلی یوز الگوریم ہے آف لائن انیلیسز میں ٹائم کرٹیکل سسٹم کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس نے ای ٹریپل ای فیچر بس پلس اس کی سپیسیفیکیشن کو بھی اس نے متاثر کیا ہے سپیس سٹیشن فریڈم پروجیک اور ایف ڈبل اے ایڈوانس اٹومیشن سسٹم کے اندر بھی اس کو سیلیکٹ کیا گیا ہے اس الگوریم نے ڈیسائٹ کرنا ہے کہ پریوریڈک ٹاسک جو ہیں ان کو کب سکیجول کرنا ہے اور کب ایکزیکیوٹ کرنا ہے تو یہ ایک بلکل سمپل الگوریم ہے جس کے اندر پریوریٹی فکس ہے یاد رہے کہ ریل ٹائم سسٹم کے اندر پریوریٹی یا تو فکس ہوگی فکس سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈیزائن ٹائم کے اوپر ٹاسک کی ایک پریوریٹی اسائن کی گئی ہو یا پریوریٹی جو ہوگی وہ ڈائنیمک ہوگی ڈائنیمک سے مراد یہ ہے کہ ٹاسک کی پریوریٹی ڈیورن سسٹم ایکزیکیشن جو ہے وہ چینج ہو سکتی تو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں فکس پریوریٹی سکیجلنگ کی تو یہاں پر پریل ٹائم سسٹم کے اندر اگر فکس پریوریٹی سکیجلنگ ہے تو اس کے لئے الگوریٹم یوز ہوتا ہے ریٹ مونوٹانک سکیجلنگ الگوریٹم تو ریٹ مونوٹانک کے مطابق جو پریوریٹی اسائنمنٹ ڈیزائن ٹائم کے اندر ہے پریوریٹی کچھ تاسکی ہائی ہوگی کچھ تاسکی لو ہوگی ریٹ مونوٹانک کے اندر جو پریوریٹی ہے وہ کیسے اسائن ہوتی ہے سو پریوریٹی اس انورسلی پروپورشنل تو پریوریٹ یہاں پہ ہمیں اگزیمپل دیکھتے ہیں نون پریمٹیف فکس پریوریٹی سکیجلنگ نون پریمٹیف مطلب یہ ہے کہ تاسک کو روکا نہیں جا سکتا اگر تاسک جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی تو وہ پھر کمپلیشن تک ریسورسز کو فری نہیں کرے گی اور دوسری تاسک جو آئیں گی ان کو ویٹ کرنا پڑ تین تاسک ہیں ایچ ایم ایل اور ان کی پریوریٹیز جو ہیں وہ فکس ہیں یعنی کہ ان کو اب ڈیزائن ٹائم پہ پریوریٹیز اسائن کی گئی ہے ایچ کو ہائی ایم کو میڈیم اور ایل کو لو ان کے فرس کے سا اگزیبیشن ٹائم ہے مارے پاس آرائیول ٹائمز ہیں اور ان کی ڈیڈ لائنز ہیں سب سے پہلے ٹائم ون پہ تاسک ایل آئی جب نے ایزیبیشن سٹارٹ کی جب ٹائم فائیو ہوا تو اس وقت ایم نے آگئے ہے سسٹم میں لیکن کیونکہ نون پریمٹیف سسٹم کے ہم بات کر رہے ہیں تو اس ایل کو کوئی ڈسٹرپ نہیں کرے گا انٹرپٹ نہیں ہوگا اور ایم کو انتزار کرنا پڑے جب ایل کمپلیٹ ہوئی تو ایم کا نمبر آیا ایم نے اپنی ایزیبیشن سٹارٹ کی اور جب ٹائم نائن ہوا تو اس دوران ایچ ٹاسک جو ہے وہ سسٹم کے اندر آگئی لیکن اگین نون پریمٹیف ہے تو ایچ کو بیٹ کرنا پڑے گا جب تک ایم کمپلیٹ نہیں ہوتی جب ایم نے اپنی ایزیبیشن ختم کی اب ایچ کی باری آئی اور ایچ نے اپنی ایزیبیشن کو سٹارٹ کیا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریورٹیز حالانکہ فکس ہیں لیکن ایچ سب سے آخر تک اس کو ایٹ کرنا پڑا کیونکہ ہمارے پاس نون پریمٹیف سسٹم ہے اگر یہ پریمٹیف سسٹم ہوتا اور وہی تین ٹاسک ہیں ہمارے پاس ایچ ایم ایل ویٹ فکس پریورٹیز ہائی میڈیم اور لو اب اگین کیونکہ سب سے پہلے اس سسٹم کے اندر ایل ٹاسک آرائیف کر رہی ہے تو ایل کو سب سے پہلے نمبر ملے گا لیکن جب ٹائم 5 ہوگا تو اس وقت ٹاسک ایم آگئی ہے اب سسٹم نے ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ ایم کو ایگزیکیشن سٹارٹ کرے اس کی یا ایل کو کانٹینیو کرے یہاں پہ پریورٹی دیکھی جائے کیونکہ ایم کی پریورٹی ہائی ہے ایل سے اس وجہ سے یہ ایم کو سسٹم ایگزیکیوٹ کرے گا اور ایل کو یہاں پر پریمٹ کرے گا اب ایل کو انتظار کرنا پڑے گا 9 پہ ٹائم پہنچ گیا تو سسٹم کے اندر ایک اور ٹاسک ایچ آگئی سسٹم کے اگر یہاں پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ایل کو نمبر دیا جائے کیونکہ ایچ کی پریورٹی سب سے زیادہ ہے ہائی ہے اس لئے ایچ کو نمبر دیا جائے گا ایچ اب ایگزیکیوٹ اس کی سٹارٹ ہوگی ایچ کی ایچ کی ایگزیکیشن سٹارٹ ہوگی ایم اور ایل ویٹ کریں گے جب ایچ اپنی ایگزیکیشن کمپلیٹ کر لے گا اس کے بعد سسٹم نے پھر ڈیسائیڈ کرنا کہ ایم اور ایل میں سے کس کی پریورٹی زیادہ ہے جس کی پریورٹی زیادہ ہوگی اس کی ایگزیکیشن سٹارٹ ہوگی اور جب یہ ایگزیکیشن کمپلیٹ ہوگی تو آخر میں سب سے لو پریورٹی والیو ٹاسک کا نمبر آئے گا اگر ہم دوسری ٹائپ دیکھیں رن ٹائم سکیجلنگ کی تو وہ ہے ڈائنیمک پریورٹی یعنی پریورٹیز جو ہیں نے بتایا کہ ہر ٹاسک یہ پریورٹی جو ہے وہ ڈائنیمک ہے اور یہ ٹاسک اسی پریورٹی کی بیس پر ایگزیکیوٹ ہوگی اس کے لئے جو الگورتم یوںز ہوتا ہے اس کا نام ہے earliest deadline first earliest deadline first جو ہے یہ ایک primitive priority based الگورتم ہے پریورٹی کیسے اسائن کی جائے گی وہ بیس کرتی ہے deadline کے اوپر یعنی جس ٹاسک کی deadline قریب ہوگی کم ہوگی تو اس ٹاسک کو پہلے ایگزیکیوٹ کرنا ہے یہاں پہ ہم ایک ایگزیمپل دیکھتے ہیں یاد رہے کہ سسٹن کے اندر زیادہ ٹاسک ہو سکتی ہیں یہاں پہ صرف سمجھنے کے لئے تین ٹاسک بنائی گئی تو ہمارے پس تین ٹاسک ہیں کہ ورس ایگزیویشن ٹائم اور ٹائم گیون ہے آپ یہاں پہ غور کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی پیوریٹی نہیں گیون کیوں کیونکہ اس کی پیوریٹی ڈائنیمک ہے جو وقت کے ساتھ چینج ہوگی پریمٹیف سسٹم ہے یعنی ان ٹاسک کو روکا جا سکتا ہے سب سے پہلے ٹاسک سسٹم کے اندر آئی اور جب ٹائم فائی ہوا اس وقت ٹاسک ایم بھی سسٹم کے اندر آگئی ہے سسٹم نے ڈیسائیٹ کرنا ہے کہ کس ٹاسک کو چلنے دیں اور کس ٹاسک کو روکنا ہے تو یہ ڈیسیجن ہوگا بیسٹ آن ڈی 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 کیونکہ ایم کی دیلائن قریب ہے ارلی اس دیلائن ہے اس وجہ سے ایم کو زیادہ پیروٹی دی جائے گی اور ایم نے اپنے ایم 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 سسٹرٹ کی ٹائم نائن ہو گیا ہے اور اس وقت ایم سسٹم میں آ گیا ہے لیکن سسٹم نے اپنی کرنا ہے کیا ایم کی دیلائن قریب ہے یا L کی قریب ہے یا M کی ڈیڈلائن قریب ہے کیونکہ still M کی ڈیڈلائن قریب ہے اس لیے M جو ہے اپنی execution continue رکھے گا اور H کو wait کرنا پڑے گا جب M نے execution complete کر دی اب again decision ہوگا between H and L دیکھا جائے گا کہ کس کی ڈیڈلائن زیادہ قریب ہے کیونکہ H کی ڈیڈلائن زیادہ قریب ہے اس لیے H کی priority زیادہ ہے سو H کو execution کا موقع ملے گا ایک جب complete ہوگی تو finally L کو number ملے گا کیونکہ اس کی ڈیڈلائن جو ہے وہ ابھی اس میں time باقی ہے